کہتے ہیں جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے بال نہ باقا کر سکے چاہے جگ سارا ویری ہوئے دوستو ایسی ہی آج میں ایک حقیقت کی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک تین سال کے بچے کو لگاتار بائیس سال تک ایک کمرے کے اندر بند رکھا جاتا ہے لیکن اچانک اس پرماتمہ کا ایسا چمتکار ہوتا ہے بائیس سال بعد وہ بچہ بڑا ہو کر نکلتا ہے اور جو اس کو بند کرتے ہیں جو اس کے ساتھ کرائم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں وہیں پر پرماتمہ ان کو سبق سکاتا ہے آئیے جانتے ہیں پورا معاملہ کیا تھا نمسکار چہہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل رابط کے ساتھ تو دوستو آج میں آپ کو پونے کے ایک ہریوم نامک ویکتی ہوتا ہے جس کی عمر آج پچاس سال سے زیادہ ہے جو خود اپنی ابیتی بتاتے ہیں اور خود اپنا جو ان کے ساتھ میں ہوا ہے وہ سارا بیان کرتے ہیں تو ہریوم ایک تین سال کا بچہ تھا اور تین سال کے بچے اس کے ماتا پتا کے ساتھ رہا کرتا تھا اچانک اس کی ماں کی موت ہو جاتی ہے دوستو جیسے ہی اس کی ماں کی موت ہوتی ہے اور اس کا پتا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کے پتا کے پاس بہت سارا دھن ہوتا ہے اور وہ موج مستی کرنے والا ہوتا ہے دوستو اپنے بیٹے کی پرواہ کیے بگر وہ ایک دوسری سادی کر لیتا ہے دوسری سادی جس عورت سے کرتا ہے وہ عورت بہت ہی چالاک اور چطر ہوتی ہے اس کے پیسے کے لیے اس سے سادی کرتی ہے اور سادی کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے ساتھ کھل مل جاتی ہے اور کھل مل کر اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے وہ اس تین سال کے بچے کے ساتھ میں بڑا ہی کلت کام کرتی ہے کئی بار اسے کھانا دیتی ہے اور کئی بار اسے مار پیٹ کر ایسے ہی سلا دیتی ہے دوستو اچانک ہوتا کیا ہے وہ جو اس کی سوتے لی ماں ہوتی ہے وہ اس کے پتا سے کہتی ہے کہ کیوں نہ آج ہم اپنے فارم ہاؤس پر گھوم کر آتے ہیں کافی دن ہو چکے ہیں ہمیں یا رہتے رہتے ہیں آج ہم اپنے فارم ہاؤس پر گھوم کر آتے ہیں تو جیسے ہی وہ فارم ہاؤس پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر وہ عورت پہلے ہی اپنے بوئی فرینڈ کو بلا لیتی ہے اور وہاں جا کر وہ فارم ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ایک جنگل میں ہوتا ہے اس کے آس پاس کوئی بھی گھر یا کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ویکتی وہاں پر ہو وہ اکیلا بلکل ایک سنسان جگہ پر فارم ہاؤس پر ہوتا ہے وہ عورت اس لڑکے کے پتا سے یہی کہتی ہے کہ جو بھی تیرے نام پروپرٹی ہے جو بھی جمین جاجات ہے جو بھی پیسے تیرے نام ہیں وہ سارے میرے نام کر دیں ورنہ تیرے کو جان سے مار دیا جائے گا اس معصوم بچے کا جو پتا اسے یہی کہتا ہے کہ میرے کو بے سک سے مار دوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے اپنے بیٹے کے نام ایک وسیعت بنائی ہے اور وہ وسیعت بائیس سال کا جب وہ لڑکا ہو جائے گا اس کے نام وہ آٹومیٹک چلی جائے گی تب تک میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اگر آپ پہ کچھ لینا ہے تو اس لڑکے سے بائیس سال بعد ملنا دوستو اتنا سن کر اس عورت کو اتنا گصہ آ جاتا ہے وہ اپنے پتی کو وہیں پر اپنے بائی فرینڈ کی ساہتہ سے موت کے گھاٹ ہوتا دے دیئے دوستو وہ تین سال کا محصوم بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھنے کے بعد اسے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور کمرے کا بہار سے تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے دوستو وہ تین سال کا بچہ کچھ بھی نہیں سمجھتا دھیرے دھیرے ایسے ہی اسے کبھی کھانا دے دیا جاتا کبھی نہیں دیا جاتا بس اسے اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ جیبت رہ سکے وہ بچہ دھیرے دھیرے وہ کرے بھی تو کیا کرے اسے کچھ نہیں یاد ہوتا لیکن اس کی ماں اسے بتایا کرتی تھی بیٹا ایک ایسی سکتی ہے جسے ہم جس پر بھروسہ کرتے ہیں یہ پورا سنسار جس پر بھروسہ کرتا ہے اس کا نام صدا لیا گا وہ اسی پرماتمہ کو نہیں جانتا تھا وہ کون سے بھگوان کو یاد کر رہا ہے لیکن پرماتمہ کا وہ نام لیا کرتا تھا اور اسے یاد گیا کرتا تھا وہ دھیرے 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 سمیں ایسے ہی بیٹتا جاتا ہے پانچ سال سات سال دس سال ہو جاتے ہیں سمیں ایسے بیٹتا رہتا ہے لڑکے کو کمرے کے اندر ہی بند رہنا پڑتا ہے اس کا سریر دھیرے دھیرے بڑھتا تو ہے لیکن سریر کنکال روپی ہوتا ہے کیونکہ اسے اتنا ہی کھانا دیا جاتا تھا جس سے کہ وہ چیبت رہ سکے اس کے سریر میں کوئی طاقت نہ مل سکے دوستو دھیرے دھیرے سمیں بیٹتا رہتا ہے اور وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ لڑکا بائیس سال کا ہو جاتا ہے چیسے ہی وہ بائیس سال کا ہوتا ہے وہ عورت اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کہ آج ساری پروپرٹی ہمارے نام ہو جائے گی ہم پورا ایس و آرام اب اس کے ساتھ کریں گے دوستو وہ عورت اور وہ جو اس کا بائی فرینڈ ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتے ہیں اور اس لڑکے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میرے کو جنت ملنے والی ہے آج یہ دروازہ کھول رہا ہے تو میرے کو کچھ اچھا ملنے والا ہے وہ اپنے پرمپتہ پرماتما کو یاد کرتا ہے اور وہ ہی پر پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہ اندر گھستے ہیں تو اندر سے ایک دم سے اس کے کال پر ایک جور سے تماچہ لگتا ہے تماچہ لگتے ہی وہ ایک دم سے سہم جاتا ہے اور سہم کر وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو دوستو اس کی جو سوتیلی ماہ ہوتی ہے اسے یہی کہتی ہے کہ ان کاک جاتوں پر تمہارے ہستاکچر چاہیے ہستاکچر تو تم دے نہیں سکتے کیونکہ تم پڑھے لے کے نہیں تمہارے انگوٹھے کے نسان آمیں ان کاک جاتوں پر چاہیے دوستو پوری پروپرٹی کے کاغج وہ بنا کر لے کر آتے ہیں اور اس لڑکے کے انگوٹھے کے نسان اس پر لے لیتے ہیں انگوٹھے کے نسان لینے کے بعد اسے پھر لوگ کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں وہ دوسرے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اچانک ایک ایسی پربھو کی کرپہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک چمنی ہوتی ہے اس میں سے دھوان نکلنے لگتا ہے اور دھوان کے ساتھ ساتھ وہ دھوان ایک آگ کا روپ لے لیتی ہے اور ایک وکرال آگ وہاں پر لگ جاتی ہے وہ کمرے کے اندر بند ہوتے ہیں انہیں موقع بھی نہیں ملتا ان دونوں کو کیوں وہ کمرے سے پہارا سکے دونوں کمرے کے اندر تڑپ تڑپ کر ان دونوں کی وہی پر موت ہو جاتی ہے دوستو آگ چاروں طرف پھیل جاتی ہے ادھر ادھر چاروں کمروں میں جو بھی اس کے کمرے آس پاس میں تھے سبھی کمرے دھو دھو کر جلنے لگتے ہیں لیکن بچہ ہوا ہوتا ہے تو صرف وہی کمرہ جس میں وہ ہر یوم تین سال کا بچہ تھا جو آج بڑا ہو چکا ہے وہ اس میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے پرمپتہ پرماتمہ پر بسواس رکھتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے پرمپتہ پرماتمہ آج تک آپ نے میرے کو بچایا ہے تو آگے بھی آپ میری لاج رکھیں گے اور آج بھی مجھے آپ بچائیں گے دوستو تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر دمکل کی کچھ گاڑیاں آ جاتی ہیں اور دمکل کی گاڑیاں آگ بجھانے لگتی ہیں تو دمکل کی گاڑیاں جیسے ہی وہاں پر آگ بجھاتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ایک کمرہ اس میں چلا ہوا نہیں ہے باقی سارے کمرے یہاں پر جل چکے ہیں دوستو جیسے اس کمرے کو وہ باہر سے تالہ توڑتے ہیں تو تالہ توڑنے کے بعد چب وہ وہاں پر دکھائی دیتا ہے تو اسے دیکھ کر سبھی روگ حیران ہو جاتے ہیں کہ تم یہاں پر کیسے ہو دوستو اس کی حالت اتنی کمبھیر ہوتی ہے کہ وہ چادہ چل پھرنے لائک بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی بس ایک کھڑیوں کا ڈھاچہ ہوتا ہے دوستو وہ لوگ اسے وہاں سے لے جا کر ایک سرکاری ہسپیٹرل میں بھرتی کرا دیتے ہیں اور بھرتی کرا نے کے بعد ڈاکٹر اس کا اچھی سے اپچار کرتے ہیں اور اپچار کرنے کے کچھ دن بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنا جو اس کا گھر ہوتا ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے پوری پروپرٹی جو ہوتی ہے وہ اس کے نام آ جاتی ہے دوستو آج وہ سکھی پریوار ہے اور سکھی جیبن ویتیت کر رہا ہے آج اس ہریوم کی عمر پچاس سال سے چادہ ہو چکی ہے تو دوستو اس نے اپنے پرمپتہ پرماتمہ پر بسواس کیا اور پرمپتہ پرماتمہ نے ان لوگوں کو چن لوگوں نے اس کے پتا کا قتل کیا اور اس کے ساتھ میں اتنا برا کیا ان لوگوں کو وہیں پر ختم کر دیا ایک کرامات ایسی ہوئی جس کی وجہ سے ان لوگ ختم ہوئے تو دوستو ہمارا اس کہانی کو سنانے کا ادیس سے آپ لوگوں کو جاگرد کرنا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں کرائم کر کے چھپ جاؤں گا یا کرائم کر کے میں آرام سے رہ سکھا اگر کوئی ویکتی کرائم کرتا ہے اور کرائم اس کا اگر کچھ دن کے لیے چھپ جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صدا مدہ کے لیے چھپ اس کو اسی جنم میں یہ سب بھگتنا پڑے گا اور اسی جنم میں اسے ان پاپوں کا پرہچت بھی کرنا پڑے گا ان کا سب کچھ اسی جنم میں ہو کر جائے گا تو دوستو اس کہانی سے آپ کو کیسا ادیس سے ملتا ہے کیسی آپ کو یہ کہانی لگی آپ لوگوں کو اگر یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ چرور شیئر کریں اور دوستو اگر آپ کے ساتھ میں کسی کے بھی ایسی کوئی کہانی ہوئی ہو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو وہ ہمیں contact کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ واقعہ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم اسے پورے دیس کے سامنے پوری public کے سامنے اجاگر کریں گے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے موڑ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سابدھان رہیں اور ایسے کرائم کو اپنے آس پاس نہ ہونے دیں نمسکار جے ہند جے بھارت